خبر بوپال سے آ رہی ہے آپ کو بتا دے سی ایم ڈاکٹر مہنیادہو کا ہیدراباد کا دورہ نرست کر دیا گیا ہے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں بوپال سے آ رہی ہے سی ایم ڈاکٹر مہنیادہو کا ہیدراباد دورہ نرست کر دیا گیا ہے آج سے دو دن کے ہیدراباد دورے پر سی ایم مہنیادہو آج جانے والے تھے جس کے بعد اب ان کا دورہ لیکن اب نرست کر دیا گیا ہے آج سے دو دن کے حیدر آباد دورے پر سی ایم جانے والے تھے لیکن یہ دورہ نرست کر دیا گیا ہے ہریانہ میں ہونے والی بدھائک دل کی بیٹھک کے چلتے دورہ ٹال دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں ہریانہ میں بدھائک دل کی بیٹھک کے لیے سی ایم مہنیادہو کو پریوکشک نیوکت کیا گیا ہے جس کے چلتے یہ حیدر آباد کا دورہ ٹال دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں بڑی خبر بھوپال سے آ رہی ہے آج کا پورا دن بھوپال میں آرکشت رہنے والا ہے سی ایم مہنیادہو کا حیدر آباد دورہ نرست کر دیا گیا ہے آج سے دو دن کے حیدر آباد دورے پر سی ایم مہنیادہو جانے والے تھے لیکن ہریانہ میں ہونے والے بدھائک دل کی بیٹھک کے چلتے دورہ ٹال گیا ہے ہریانہ میں سی ایم ڈاکٹر مہنیادہو پریوکشک بنایا گیا ہے ان کے ساتھ امید شاہ کو بھی وہاں کا پریوکشک بنایا گیا ہے آج کا پورا دن بھوپال میں آرکشت رہے گا یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ہریانہ کے بدھائک دل کی بیٹھک کے لیے سی ایم مہنیادہو کو پریوکشک بنایا گیا ہے جس کے چلتے ان کا حیدر آباد کا دو دنوں کا دورہ ٹال دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں ہریانہ میں ہونے والی بدھائک دل کی بیٹھک کے چلتے دورہ ٹال دیا گیا ہے آج سے دو دن کے دورے پر جانے والے تھے سی ایم مہنیادہو لیکن اب یہ دورہ ٹال دیا گیا ہے ہریانہ میں ہونے والی بدھائک دل کی بیٹھک کے چلتے دورہ دورہ ٹال گیا ہے بتا دیں آپ کو ہریانہ میں ہونے والی بدھائک دل کی ہریانہ میں سی ایم ڈاکٹر مہنیادہو پریوکشک بنایا گیا ہے ان کے ساتھ ہمیشہ کو بھی پریوکشک بنایا گیا ہے جس کے چلتے ہریانہ میں بدھائک دل کی ہونے والی بیٹھک میں دونوں شامل ہوں گے آج کا پورا دن بھوپال میں آرکشت رہنے والا ہے میں بلی کبرا محبوں پتارے